سو بیس محرم کو بھائی وجات صاحب کے ہاں رزوی آتور میں منظم پہلی بار پڑی گئے میں نے اور پھر اس کے بعد کراچی میں بھی پھرنی پڑی ایک مرتبہ شیخ بورا میں دوران محرم اشرا پڑی گئے میں نے منظم شان حسین اللہ شان حسین سیوا بستہ لوگوں کو اور شان عطا فرمایا بھائی طالب اور ایک ایم فی اے صاحب تھے مجھے ان کا نام لیا آج جو دعاوں نے میرے ذمہ لگائی مالک انہوں کی دعائیں قبول فرمائیں جس دن سے میں آئے ہوں مجاہد کا و جعبیت کا یہ دل ہے کہ میں یہ نظم آپ کی بارگاہ میں ضرور پیش ہوں میری اپنی بھی یہ خواہش تھی کہ میں جناب کو وہ نظم سناؤ صرف ایک عزیز نے آج بڑے لار سے مجھے کہا ہے کہ اتنا بڑا خصوصت معاہل ہے وقت کے بادشاہ کی بارگاہ میں چار مصرے مجھے بہت اچھا لگا اس کا یہ کہنا چلو ریت کو رائی کا خیال تو آیا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے چار مصرے میں وقت کے بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد نظم کہتے ہیں اللہ بھی ہے غائب میرا مولا بھی ہے لوہ سلام ہے تو جیو سلوات پڑھ دیجئے ملکہ بلندہ اللہ بھی ہے غائب میرا مولا بھی ہے غائب اللہ بھی ہے غائب بولو میرا مولا بھی ہے غائب پایا ہوا دونوں نے ہے دونوں کی رضا کو مولا میں کہا بات مشکل ہے تھوڑا سا سوری سے بزد کرنا ماحول بن جائے اللہ بھی ہے غائب میرا مولا بھی ہے پنجاب سے میرے بزرگ بھائی عزیم کے والے سے مفرم دعا کرو گے مولا شفای کلی عطا فرمائے اللہ بھی ہے غائب میرا مولا بھی ہے غائب پایا ہوا دونوں نے ہے دونوں کی رضا کو یا پردہ توحید میں رہتا ہے یہ قائم یا اس نے چھپا رکھا ہے پردے میں خدا جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ مولا تم زندگی آدھے جیئے آپ یہ صحیحات میں بڑھا دی مرشد دعائیں گی لے گا اب یہ کو لگتا ہے ہوگا کہ لوگ بیٹھے گئے تو ہی میں رضم شروع کروں گا پا میں بلا رہے ہیں میرے مولا اور ایسے نہیں پناہنا جیسے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کم سے کم ایسے میرے مولا کو تلاش کرنا ہے جیسے حاضرہ نے پانی تلاش کیا بلو یا جنگلہ سمجھ آگیا کو کیوں نہیں بولا ہے چلے چھیک ہے جنگلہ سباہتی بات ان کی بات رکھن کر لے تو انہیں بات سمجھ آگی کہا سے میں وہ کیوں نہیں بولے بلکل ایسے میرے بادشاہ کو تلاش کرنا ہے جیسے حاضرہ نے پانی تلاش کیا اگر مولا تک رسائی نہیں ہو رہی تو یہ میرے مولا کے نہ ہونے کی دلیل نہیں کیا بات ہے آہستے میں بولنے کی باب بھائی محسن شاہر میں سب دیکھ رہے ہیں ہاں اگر پیاسے کو کسی دشت میں کونہ نہیں مل رہا تو یہ پانی کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ تلاش تھوڑی ہے گوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لمحے لمحے بلاؤ میرے مولا کو ہر نواز میں بلاؤ میرے مولا کو ہر ماتمداری میں بلاؤ میرے مولا کو ہر مجلس میں بلاؤ میرے مولا کو میں اتنی بڑی مالکن کے دربار پر کھڑے ہو کے علان کر رہا ہوں کتابوں کے ذمہ آری قبول کر کے گئے اور وہ میرے بادشاہ فرماتے ہیں جو مجھے بلاتے بلاتے پکارتے پکارتے اس دنیا سے چلا جائے گا میں سچی ماں کا میٹا آوازہ کرتا ہوں جب میں ہوں گا اس کا نام لے کے اسے بڑا ہوں گا لابدہ پہنچ سکتے ہیں تو نہیں آخری میری سے پھر زندگی دیکھے جائے گی بادشاہ فرماتے ہیں جو مجھے مولا آپ کو ہم بھن شفاہ دے یہ میرے زمین لگایا ہے میں نے کمر سامنے میں تعواتہ کرتا ہوں جب میں ہوں گا میں اسے بلاؤں گا چملہ ایک میں کہنے لگا ہوں ہارے فورس یقین سے کہنے لگا ہوں کہ چتنی ریایہ میرے زمانے کے امام کی بیٹسی ہے شاید کو بندہ ہو تو اس چملہ پر بولے کم سے کم ستائیس سو ایسی زبانے اس وقت دنیا میں بولی جائے ہی ہے کم سے کم ستائیس سو ایسی زبانے دنیا میں اس وقت بولی جائے ہی ہے جب میرے مولا تشریف لائیں گے پتہ نہیں کتنی زبانے بولی جائے ہوں گی میرے مولا کعبہ کی شک پہ تشریف لائیں گے بندہ بھی ہی ہے پہلا کعبہ کے اندر آجائے آخری کعبہ کے اندر آجائے نیترین لائیں گے نیترین fulfilling اکہ اندرین cantین erer خی کھ AS نیترینبی 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 نیترینہ نیترینبی موسیقی 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 باقی پوری زندگی مولا تجھے ہزار سازندگی دیور تیرے بچوں کی خیر ہو تو مجھے اسے ایک جملے کی دعا کرتا رہے دعا تہتا رہے دعا تھوڑی ہے سملے کی دعا تہی پوری زندگی بولنے پہ بھی میری سملے کی دعا پوری نہیں ہوتی آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو امام حسین اللہ علیہ السلام کو کوا بنا کر کہہ رہا ہوں کس دن میرے پادشاہ تشریف لے آئیں گے شیعہ قبرستانوں میں عید ہو جائے گی جی مرشد جی مرشد جی مرشد جی مرشد صاحب شیعہ قبرستانوں میں اکبر یہ تیروں بیٹا شیعہ قبرستانوں میں کہہ رہا ہوں عید ہو جائے گی جس دن میرے پادشاہ تشریف لے آئیں گے قبروں سے اچھ کے علی والے دوسرے سے کہے گے مبارک مولا آئے بھائیہ میں نے قلبی کا آدھا کہ جس بندے کو جانو ہوا آیا نہیں کرے چلے آپ جنس کے علی والے قوسے سے کہیں گے مبارک ہو مالا تشریف لے آئیں اللہ اکبر زمین اپنے خدانے اگل دے گی اب وہ تراب تراب کو حکم دے گا تفینے اگل دوں بس یہ آخری جو اللہ پاچھو بھائیہ اور میں اپنے موزوں پہ آ رہا ہوں نظم پڑھنی ہے میرے پاس یہ ایک مومن کا حکم تھا وہ پورا ہو گیا میں نے کہا ہے کہ زمین اپنے خدانے اگل دے گی اب وہ تراب تراب کو حکم دے گا دفینے اگل دوں حالت یہ ہو لے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے دروازے پہ لے آئے گا دستک دے گا بھائی ایک کلو سونا ہے میری طرح سے قبول کرو پہلا مومن کہے گا میرے گھر میں اکھنے کی جگہ نہیں اگر ایمان سے بتانا بھائی ایسا نہیں ہوگا کیا ہو جائے گا ہوگا کیا آؤ تماشا لیکھاؤں تمہیں یہاں تو خیر پردیس میں کھڑے ہیں انڈیا لیکن ہو یا پاکستان جہاں تمہارا دل کرے تمہیں تماشا لیکھاؤں چھپن لاغ کی پرادو گزر رہی اس کے سامنے ایک ہزار کا نوٹ پھیکو اور پھر تماشا دیکھو انسان اندر سے اتنا بھوکا ہے چپل لاکھ کی برادوں سے اترے گا دائمائے دیکھے گا شکے سے نور اٹھا کے جیب میں رکھ لے گا جرم کرنے کے لیے دائمائے تو دیکھنا کرتا ہے نا کیا جرم کی برادوں سے اترے گا سلام کہ یہ بہتا ہے بھائی تو دیکھنا بڑھتا ہے نا انسان اندر سے اتنا بھوکا ہے چھپن لاکھ کی پرائٹو سے اتر کے وہ ہزار کنور اٹھا کے جیب میں رکھ رہا ہے اور جب میرے باقشاہ تشیف لے رہے گے ایک کلو شونہ ایک مومن تو اسے مومن کے در پر لے جائے گا وہ کہے گا نہیں آپ میرے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے میں ایمام حسین باقشاہ کا سب سے چھوٹا لوکر ہوں شبہ اربائین ہے بی بی کے درازے پر کھڑوں گا رہے فیہ جھونی پھیلا لی اور میں نے دامن پھیلا کے اس بندے کو دعا کروں گا سچا جو مجھے اس چملے کی قیمت دے جو اس چملے کی قیمت میں بس دعا ہی کر دے مجھے میرے مالک کی ریایہ کی خصوصیات میں ہے ایک مومن دوسرے مومن کو ایک کی لفظونا پیش کرے گا اور کہے گا مجھے نہیں چاہیے جو اندر کی بھوک متا دے اسے شریعت میں امام گئے دے مومن دوسرے مومن دوسرے مومن دوسرے مومن دوسرے موسیقی مومن دوسرے 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 مومن د ہم نے تو کبھی لکھا آپ کیوں لکھتے ہیں شوقت کہتا ہے آپ کا لکھنا بنتے نہیں بنتے ہی میرا ہے صحیح ہے کہ غلط کو صدا غلط لکھو صحیح ہے کہ غلط کو صدا غلط لکھو کلم اٹھاؤ کبھی صاف کر کے کت لکھو ہمارے عرضیاں لکھنے پہ کیوں خفاہ بھلا تمہارا بھی کوئی زندہ ہو اسے خطر بہتر بگر صلاح آپ کو جی بھلا یہ کوئی بھلا بھی جی جی مہارا آپ کو عزت ہے جی بھلا ہمارے عرضیاں لکھنے پہ کیوں خفاہ بھلا تمہارا بھی کوئی زندہ ہو اتنا ہی بڑا ہوتا ہے ایک قجیب موضوع جس پہ سارا ہندگی مسائب پڑھے گئے ہیں مجھے اس موضوع پہ یہاں جاپ کو فضائل سنوہ بھی اور میں اس کو اپنی زندگی کی خوبصورت نظم قرار دے رہا ہوں تھوڑی سی مدد چاہیے ان لوگوں سے عارف جو ان باتوں کے عارف ہیں جنہیں عادت تھے شاکت رضا کی مرشد تھوڑی سی آپ کی ہلپ شاہی ہوگی موضوع تھوڑا سے مشکل ہے باشا بھائیہ بات وفیق ہو سکتا ہے یہ جوان بچے اس مشکل موضوع پہ میرا ساتھ چھوڑ دے آپ سے میں ٹاپیل کر رہا ہوں پیادی صاحب آپ لوگوں سے میری زندگی کی ذات لیے ایک طرف اس نظم کا حسن ایک طرف آشور کی شب ہے آشور کی شب دین کے منشور کی شب ہے مرمانی کرو جب لوگ مشکل موضوع سن کے بول لیتے ہو یہ ہے میں آپ کو بھی یہ نظم نہیں سنا سکے آپ تک آشور کی شب ہے یہ سب آشور کی شب دین کے منشور کی شب ہے یہ محسن بھائی سے لے کے میں آپ صاحب سے لے کے اس آخری علی والے تک پورے زندہ اشتبہ میں ایک مندہ بول ہے میں قبر تک رہا دیم فقر ممبر پہلان کر رہا ہوئی تو کا مشکل مصرہ ہے ام شب میرا عنوان ہی آشور کی شب ہے آشور کی شب دین کے منشور کی شب ہے یہ امرو ان الامر کے معمور کی شب ہے جس جس بندے کے ہم فضائل بس خیبر ہے اس کے لیے اس نظر میں کوئی چیز نہیں ہے سوری ناراض نہ ہو نا یہ امرو ان الامر کے معمور کی شب ہے نسدیک سے دیکھو تو بہت دور کی شب ہے نسدیک سے دیکھو تو بہت دور کی شب ہے چار دن تمہاری مرضی سے پڑھو میں نے آج میری مرضی کا سن لو سنی بول میں ساتھ نسدیک سے دیکھو تو بہت دور کی شب ہے آدم سے محمد کی نبوت کا سمر ہے ایک رات میں ٹھائرا ہوا صدیوں کا سفر ہے ایک رات میں ٹھائرا ہوا ایک رات میں ٹھائرا ہوا صدیوں کا سفر ہے ایک رات کو میراج پہ جلوہ تھا نبی کا ایک رات کو میراج پہ جلوہ تھا نبی کا شاہد کی ملاقات تھی پردہ تھا ولی کا جس پہ اقید میں یہ جات نہیں ہے تو تحرمد ہے مجھے سلام آپ کے ساتھ کو چاہد کی ملاقات تھی پردہ تھا ولی کا آشور کی شب دیکھ محبت کا سلی کا مہمار ہے یزدار حشویر ابن علی آشور کی شب دیکھ محبت کا سلی کا مہمار ہے یزدار حشیر ابن علی کا ساری زندگی نوام صاحب دنیا نے مجھے دعا دی ہے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں اس بندے کو دعا دوں گا جو اس بیعت کو سمجھے اور اس کی اقیدے میں کنجائش ہو اقیدہ بولے تو مجھے دعا دینا اماں کو دعا کرنا ہر پندے کا بس میں نہیں ہے آل محمد کے فضائر پر داشت کرنا مہمار ہے یزدار حسین ابن علی کا ہے قاتل تقدیر کی تقدیر کا خیمہ توحید کی میراج ہے شبیہ کا خیمہ آپ کی کیا ہی بات ہے جیوہ ہے دواروالو مولا آپ کو عزت دے آپ صاحب کلم ہے اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے آپ کہہ رہے کہ توحید کی میراج کا جواب ہی نہیں ہے تو لیجئے میں ایک اور بند پڑھنے کی اس میں نہیں تھا کہ نظر مشکل ہے اب آپ نے اتنی کمال داتی دفستہ کیا تو ایک اور بند سنیئے ہے قاتل تقدیر کی تقدیر کا خیمہ توحید کی میراج ہے شبیر کا خیمہ آشون کی یہ شب شبِ حجرت سے بھلی ہے یاری 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 تیرے ہاتھ کو سلام تمہاری سندان مہوں کو سلام تمہاری مہوں کی تربیت کو سلام مہربانی عریف آشون کی یہ شب مولا آپ کی دیا قبول فرمائے آشون کی یہ شب شبِ حجرت سے بھلی ہے وہ رات اگر پھول ہے یہ رات کلی ہے آشون کی یہ شب شبِ حجرت سے بھلی ہے وہ رات اگر پھول ہے زندگی میں پھلت جو آئے گا وہ سنے گا مقدر ہے تمہارا تمہیں یہ رات یہاں نصیبے ہوئی ہے وہ رات اگر پھول ہے یہ رات کلی ہے باردار شہادت میں عجب رسم چلی ہے اس رات میں حیدر کا خریدار جلی ہے اس رات میں حیدر کا خریدار چلی ہے جو بندے فترہ رگانے کے عادی ہوں ہاتھ دارے جیب میں کرو نکالو کارم نکالو مونے کافر کو ہوں مونے گالی کو ہوں مونے مشتے کو بڑا مزا آتا ہے مجھے جب یہ سب کہا جاتا ہے میں ممبر میں کہہ رہا ہوں باردار شہادت میں عجب حسم چلی ہے اس رات میں حیدر کا خریدار چلی ہے مٹھی میں کیا بند رضا اور قضا کو شبیل میں صلاحات خریدار خدا بھاردار میں شکلی ہے بھاردار میں شہد کرو محمد مرزا اور قضا Kindern کلے کا خریدار چلی ہے جی مٹھی میں کیا بند غردہ اور قلعہ جی مسلم شبیر نے صلات خریدا ہے اس صلات کا ہر رات سے منصب ہے نرالہ لہذا میں مصاب نہیں بڑھا چودہ کا واسطہ واپس آؤ حسین کا واسطہ اس فرات عشق پہ بہر بٹھاؤ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس رات کا ہر رات سے ابھی شبیر آشور آئی نہیں ہے کیا تفسرہ کی ہے عارف نے مولای سے زندگی دے اس رات کا ہر رات سے منصب ہے نرالہ اچھا ایمان سے بتانا یہ جمعہ مشکل تھا انگریزی میں پڑھا گئے نے تو نے سمجھ رہا ہے تو بولو میں نے کہا رات استیارہ ہے ظلمت کا رات کو ظلمت کے لیے بولا جاتا ہے دن کو بھائیان نون کے لیے بولا جاتا ہے ایسے ہیں نا اب آئیے میں ایک کام کرنے لگا ہوں اور باشا بھائی مولا کی قسم ہے میں شہروں تک شکر گزار رہوں گا اگر ایمان اس رات کو سمجھ رہا ہے اور آپ بولیں اس رات کا ہر رات سے منصب ہے نرالہ اس رات میں اسلام کو ظلمت سے نکالا سب چیئے ہیں ہم بھائی ہمارا پریبار جیئے یہ شہر اس طولہ والے اتنے حضران خاندان کے لوگ استعمد رہے اس رات کا ہر رات سے منصب ہے جی مرشد جی بھائیان بہت شکریہ آپ تیر سے آئے میں چلدی آیا تھا ہاں آپ نے مجھے کر گا میں اندیاء سے ہوں میں صافر ہوں میں تم سباتے کر لیے میں نے ہر سے کہا میں سر ست آجا ہوں میں آگیا تھا اس رات کا ہر رات سے منصب ہے نرالہ اس رات کا کلم والے لوگ دیر سے نہیں آنے چاہیے ہاں ہاں اس رات کا ہر رات سے منصب کلم تو آپ کلم میں کوئی تاخیر ہو جائے کلم کاروں میں کوئی تاخیر ہو جائے پھر تو آپ کو بدا ہے کتنی بڑی بڑی گھڑ بڑ ہو جاتی ہے اب میں آپ کو کیا کروں مجھے دلال افضل مولا تیرے بچے جی من مولا تمہیں سلامت اکھے میری نصر جی ہے مجھے کوئی یاد تو ہے نہیں کہ میں یہ دل سے بس یہ تے کر کے پڑھوں گا میں کیا کروں کو ہر یہ کروں کار کو دیکھ کے مجھے یاد آگئی ایک بات اب میں کیے میں رہ نہیں سکتا اگر امی بمانہ صرف ان پر ہے مسلمانو اگر امی بمانہ صرف ان پر ہے مسلمانو تو اپنی اس جہانت کو روایت کا بھرم دے دو اور نبی کا دل دکھانے کا کھنا کیوں سر پر لیتے ہو وہاں نہیں کھپا لگا نہیں سکتا اسے کا اگر امی بہت آپ کو بھی کسی سلامی آدھر آدھر مرکا آلی 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 نبی کا دن دکھانے کا گناہ کیوں سب پہ لیتے وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا یہ یاد آپ کو شاعر آپ کو یاد آ رہے آپ یاد کریں ایک بیٹا روتا ہے ایسا باپ کے باس سلام ہے آپ کو باپ بیٹھا کا تخت تو اس نے کہا بیٹا خریت تو ہے میری زندگی میں کیوں رو رہے اس نے کہا اب بار سارا رو رہی تاری زندگی کا یہ عمدار کی طرح ہے جی 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 اس نے کہا اب بار سارا رو رہی تاری زندگی کا اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا کیا نہیں ہوا آج علی کے بیٹے میں بھرے بادار میں مجھے بنام دادا کہتی اور ایمان سے بتانا ہاں کے این ہی ہوتا تھا باپ خوش سے میں آ رہا تھا باپ کا باپ یہ انفروج بھیجتے ہیں اس سے بائی بھیجتے ہیں یہ کوئی بات ہے باپ تک سے نیچے اترا بیٹھنگ کریوایا کان پر مولے کہ کہیں سچی کہا ہے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہا ہے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے ہاں باپ مولے کہا ہے خود مولے کہا ہے کسی اور سے نہیں کہا ہوں نہیں کہا تم گنام دادے ہیں انہوں نے کہا ہے اچھا میں کارڈس کاؤں لے جا اور ان سے بائی پا کریں جو آپ نے کہا ہے یہ لکھ لے اب نے کہا آپا طبیعت تو جیگے پیدا لوگوں نے یہ جبانی کہا ہے آپ میں لکھوا کریں اب نے کہا دیکھ میں تیرا آپا نہیں میں تیرا آپا نہیں آپ کو میرے پاس سمجھ آ رہی ہے ہاں جتنے آپ کو سمجھ آ رہی ہے اتنے ہی کافی ہے بائیس کاؤں جی وہ ہے میں نے کہا دیکھ میں تیرا بن یہ ایک آگ سلم لے جا اور حلی کی بٹے سے گئے آپا کہہ رہے جو آپ نے یہ کہا ہے نا وہ لکھ دیں اگر وہ لکھ دیں پھر حشر کا کوئی ڈر نہیں پھر کفر کا کوئی ڈر نہیں پھر پکشش کا کوئی ڈر نہیں پھر پکشش کا کوئی ڈر نہیں پیٹا کہا اس کاؤں دوات لیں گے چلا حسن گھرے ہیں اٹھے دربار کے دروازے پہ یہ دروازے پہ حسن بازار چلے گئی ہے بازار آیا حسن گھر چلے گئے یہ گھر آیا حسن مسجد چلے گئی ہے مسجد آیا پاوہ جی تلہ گنگتہ ماتویں بیٹھا ہے میں سامنے میرا مشجد بٹھا ہے پیر عبیب شہباوی دعا کرے لے آگے آگے حسن آگے آگے یہ پیچھے پیچھے حسن آگے آگے یہ پیچھے پیچھے سارا شہر کھما کے علی کا بیٹا قبر محمدی پہ آیا 35 رکھے گا نانا جاگ جنہوں نے کاغذ کلم نہیں دیا تھا وہ نے مٹھی نے کیا آپن مٹھی میں کیا بند رلا اور قدا کو شبی انہیں اس رات خریدا ہے خدا اس رات کا ہر رات سے منصب ہے نرالا اس رات نے اسلام کو ظلمت سے نکانا اس رات نے توحید کے ہر دن کو سبھانا ہے قدر میں یہ رات شبے قدر سے آنا ہے قدر میں یہ رات شبے قدر سے آنا میرے بچوں چار دن ہوگا میں کونین کی طرف سے نوکری کرتے کرتے ہیں میرے بچے سلامت رہے چار دن میں پہلی بار میں سرار کرنا ہوں تم سے میری یہ خواہش ہے میری آنکھوں کی دمرنا ہے ایک آزار بار بیم شاہد سانا ہے جو میرے سامنے پیٹھا ہو بول سکتا ہو چھپ کر گیا میں دکھی کرے میں کہوں ہے قدر میں یہ رات شبے قدر سے آنا کیوں اس رات میں توحید نے قرآن سنایا اس رات میں شبیر نے قرآن پیچا جیے آپ جیے آپ جیے آپ جو ہیں آپ تھوڑا سا اور فضائر پڑھنے میں یہ رات ہی مادون کو مادون بنا دے شاباش 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 جو بولے ان کا شکریہ جو نہیں بولے ایک بار پھر سنو میری کوت آئی ہے میں جلدی پڑ گیا آپ نے ٹھیک سنا مجھے جلدی تھی میں تیزی سے پڑ گیا یہ رات ہی مادون کو مادون بنا دے ہو جائے مہربان تو مقسمون بنا دے یہ رات ہی مادون کو اچھے کہاں وہ ہے مرہوم پتہ نہیں کس مرہوم نے سب سے پہلے وہ مرہوم کے لئے استعمال کیا پھر اس کے بعد وہ لفظ مرہوم کے لئے ہی بس جڑ گیا مرہوم کے معنی ہے جس پر اہم کیا جائے ظلم نہیں کہ یہ صرف مرہنے والوں کے لئے بولا جائے میں بھی مرہوم ہوں زندہ بھی اگر کو بندہ ہے تو وہ بھی مرہوم ہے ہم جس پہ بھی اللہ کا رہم ہو جائے وہ مرہوم ہے لیکن ہمارے ہم بس یہ روایت بن گئے کہ لفظ صرف مرنے والے کے لئے ہے مرہوم بڑے اچھے تھے اور اس مرہوم کو زندگی میں کبھی اچھا نہیں کہہ گا مرنے کے بعد کہہ رہے ہیں مرہوم میرے اپا بڑے اچھے تھے یہ مرہوم ایک لہجہ ہے ہمارا تو مرہوم وہ ہے جس پہ رہم کیا جائے مفعول کا سیوہ ہے مذروب جسے ضرب لگائی جائے مشروب جسے پیا جائے منصور جس کی مدد کی جائے مفتوح جسے کھولا جائے مقتور جسے قدر کیا جائے مذروب جس پہ ظلم کیا جائے اسی سے ہے مرہوم جس پہ رہم کیا جائے میں کہہ رہو یہ رات ہی مادون کو معلوم بنا دے عفضل صاحب جی وہ یہ رات ہی مادون کو معلوم بنا دے ہو جائے مہربان تو مکشوم بنا دے رحمات سے محروم کو مرہوم بنا دے یعنی صاحب آپ نے اتنوں میار ہے جب مجھے نقص اس مسئلے کی دعات کہا ہے آپ اندھے والوں حسین کی قسم ہے پورے ہنڈیا پاکستان سے عوضہ دارو ساری میلیس کی دعات کا مذہب ایک طرف اس سے ایک مسئلے کی حروم کو مرہوم بنا دے چاہے تو گنے گار کو معصوم بنا دے چاہے تو گنے گار کو میری نہ دیکھ چاہے تو گنے گار کو چاہے تو گنے گار کو دل پہ ہاتھ رکھ تجھے ماں کے دودھ کی قسم تیرا دل بولے تو بول ورنا نہیں چاہیے دا چاہے تو گنے گار کو معصوم بنا دے جو پہلے 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 فوج یزیدی کا بھی در تھا جو پہلے 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 فوج یزیدی کا بھی در تھا شب ڈھلتے ہی شبیر کے قدموں میں وہ اس لات میں تقدیر میں کی نکل مکانی تم کیا شائری کو کیا سمجھتے ہو؟ شائری ایک شریعت ہے شائری ایک شریعت ہے شائری ایک سلطنت ہے شائری لنہوں کی بات ٹھوڑی ہے شائری کی دوزی اور مسائلیاں لائے جائے شائر مولوی ہمیں کو نہیں مانتا میں کہوں اس لات میں تقدیر میں کی نکل مکانی فطرت میں بھی فطرت کو بدلنے کی ہی ٹھانی اب میں کہتا ہوں مجاہت سے سنی سے کہ یہ نظم مشکل ہے لوگوں کا مشکل لگے گی وہ زید کر گیا سچا کہ نہیں یہ نظم تو سنا ہمیں اس لات میں تقدیر میں کی نکل مکانی اب انتے ہوں تو پہلے تے ہو فطرت میں بھی فطرت کو بدلنے کی ہی ٹھانی پیاسوں کا سکون دیکھ کے پیچے انتھپانی فطرت میں بھی فطرت کو بدلنے کی ہی ٹھانی پیاسوں کا سکون دیکھ کے بیچے انتھپانی اب ہو گئی ملنے لگی بھولوں کو جوانی اب ہو گئی ملنے لگی بھولوں کو جوانی اب ہو گئی ملنے لگی بھولوں کو جوانی آج کی راج کی قسم ہے اس راج جلے کے میں اپنی کمر والی راج تکشمندے کو دعا کروں گا تیسے بیس سمجھ آئے اور وہ بولے میں کہہ رمہت ہوگئی ملنے لگی بھولوں کو جوانی نہ تو فکhair بھائی 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 توانی لگ ہم عمر میں جو شخص پیامبر کی طرح تھا جذبات میں صلات و وقبر کی طرح ایک بچہ تھا جو گواہی کے قابل نہیں تھا اور اس نے یوسف کی عصمت کی گواہی دی تھی یوسف کی یوسف نہیں یہ لفظ یوسف کی عصمت کی گواہی دی تھی اور گواہی مال لی گئی علمہ سے پوچھا گیا جب وہ گواہی کے قابل نہیں تھا پھر وہ گواہی کیوں مال لی گی علمہ نے کہا یہ اثرات میں حسن یوسف کے حسن یوسف نے اس کا شعور بالک کر دیا تھا کیا سنتے ہو مشکل پسندی سنو حسن یوسف نے اس کا شعور بالک کر دیا تھا وہ پچپن ہی میں شعوری طور پر بالک ہو گیا تھا گواہی کے قابل ہو گیا تھا بچپن سے جوانی کا یہ سفر این فطرت ہے بچپن سے جوانی کا یہ سفر این فطرت ہے بچپن سے جوانی کا یہ سفر بچہ زیست کی جس ٹرین پر بیٹھ ریا ہے اس ٹرین میں بچپن کی بلگی میں سوار ہو گیا ہے اور اسے بہرحال جوانی کے سٹیشن پر رکھ رہے ہیں یہ رہا بات ہے کہ ٹرین کی جگہ پلین میں بیٹھ گیا سپیڈ میں پہنچ گیا جو سفر چوبیس بھنٹوں میں ہوتا تھا وہ پچاس منٹ میں کر دیا شعور کے پلین پر بیٹھ گیا وہ بچہ اور وہ پالی ہو گیا ٹھیکنہ اب بچے کا یہ سفر این فطرت ہے بچپن سے جوانی کا یہ ہے حسن یوسف کے اثرات نہ جانے کتنے قبائل کے لوگ تھے جن کو تیرے پیار میں ایک خاندان کر جانا علی کنال تیرے حسن کی لطافت نے اکسی سال کا بھوڑا جوا یہ فطرت عمر میں جو شخص پیمبر کی طرح تھا جذبات میں اس رات عمر میں جو شخص پیمبر کی طرح تھا جذبات میں اس رات جید فرم جیئے آپ زندہ بات جذبات میں اس رات وہ اکبر کی طرح تھا اس رات شہادت کے بھرم جیت گئے اسلام آباد پڑھا میرے میرے ایک موشن ہے آمد شاہ جی مولا گوائن جنرل نور صاحب جسٹس بجی صاحب آمد شاہ صاحب کی بلا بابا فضا جیت گئے ہیں خوشیوں کو یہی غم تھا کے ہم جیت گئے ہیں بابا انصاف لی لے گا جید جید موشن ہے جید پیسہ اس رات جید سیگر اس رات آپ کو دار ہے اس رات شہادت کے بھرم جیت گئے ہیں خوشیوں کو یہی غم تھا کے غم جیت گئے ہیں مظلوم سمجھتے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں آرے ہے قلم اور عالم جیت گئے مجھا فر مجھلوں سمجھتے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں آرے ہے قلم اور عالم جیت گئے ہیں جیتے ہوئے جیتیں گے قیامت کی قلی تک آرے ہوئے لوگوں پہ تبر رہا ہے ابھی سلام آپ کو آپ کے کیا کہہ رہے تھے اے ساتھ سے چہے تھے گلابی سرشاری اے ساتھ سے مہربانی مجھے سرشاری اے ساتھ سے چہے تھے گلابی کربل کے حسین عرش پہ بیٹھے تھے دورہ بی مہد آشا سرشاری اے ساتھ سے چہے تھے گلابی کربل کے حسین عرش پہ بیٹھے تھے دورہ بی تھی کسر شفاعت کی بھی ہر ہاتھ میں چاہ بھی بتے نہیں اس بندے کو میں اس کیا ہوتی ہے جو نہیں مولا مہربانی مجھے تھے دورہ بی تھی کسر شفاعت کی بھی ہر ہاتھ میں چاہ بھی روتی تھی قضا موت پہ ہستے تھے صحابی تھی کسر شفاعت کی بھی ہر ہاتھ میں چاہ بھی بھائی کیا کیا لے بابا جی بھائی جی بھائی جی حضر مشر سلام ہے آپ کے سرشاری اے ساتھ سے چہے تھے گلابی کربل کے حسین عرش پہ بیٹھے تھے دورہ بھی حسین عرش پہ بیٹھے تھے دورہ بھی تھی کسر شفاعت کی بھی ہر ہاتھ میں چاہ بھی روتی تھی قضا موت پہ ہستے تھے صحابی تھا علم کے جب طاقت انکار بٹے گی دن ہوگا تو شہرک سے ہی تلوار کٹے گی شفاعت بھی بھی آپ کو تید درے گا تھا علم کے جب طاقت انکار بٹے گی دن ہوگا تو شہرک سے ہی دن ہوگا شہرک سے ہی تلوار کٹے گی شلطیوں میں رضا کر بھلا شب ایشور لے جلد تمہیں عباس کے خطبوں سے کلیجوں کی طرق سال شہرک کہنے والے دوستوں میں چھتا بھائیوں تمہارا تین کافی آپ کو ارتلاس کرنے ہیں باقی میں مجھے میسج بتا دے گا موضوع بتا دے گا آپ کو مجھے کافی بتا دیری ہے عباس کے خطبوں سے کلیجوں کی طرق سن سن آتش جالا میں بلاغت کی بھڑک سن آتش میں کررار کے لہجے کی خطبہ دے رہا ہے عباس اور تس لاکھ کے حالات یہ ہے کہ تس لاکھ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کیا تخت ورایت پہ علی بول رہا ہے یا ممبر سدرہ پہ جلی بول کیا تخت ورایت پہ آخری ماد اور قصد کو تبا کیا تخت ورایت پہ علی بول رہا ہے یا ممبر جیوے تھا آتش میں تھی پخت سورنے کی لڑائی ہتم اس رات میں تھی پخت سورنے کی لڑائی ایک فیصلہ کن فیصلہ کرنے کی لڑائی اس رات میں چیپ بخت استمرنے کی لڑائی ایک فیصلہ کون فیصلہ کرنے کی لڑائی قسمت کے سمندر میں اترنے کی لڑائی زندوں میں رہی پہلے ہی مرنے کی لڑائی ستہ سال والا قدر پہلے میں نہیں ہوں گا اٹھارہ سال والا قدر پہلے میں نہیں ہوں گا اوپر سے خسین نے آخری خود میں اعلان کر دیا جو آن میری محبت تو مارا جائے گا اور کبلہ میں دفن ہو جائے گا اس کی قبر میں نکی رہن نہیں رہی گے آخری خود میں اعلان کر دیا جو میری محبت میں شہید ہو گیا اس کی قبر میں نکی رہن نہیں رہی گے حسین کہکے چلے گئے بہت شروع ہو گئے یہ کیا ہوا نکی رہن نہیں رہی گئے یہ کیسے منترے حسین کے نام لکھائے سوال منکرہ ماں نکی رہن حق اور نکی رہن آئی گئے سوال جواب ہوں گے اور حسین کہ گئے نکیرینی نہیں رہی گے بہت زور پیچی علیہ کی بیٹی کا بیٹا سرکاریاون 짓ر ہے خیمہ کے قریب سے اندر رہا ہے خیلی میں کیا بات ہے کیوں بات کر رہا ہو آپ کے ناموں نے کہا ہے نکیرین قبر میں رہیں گے آپ کے ماموں کے گئے جو میری محبت ورنمایل آ جائے گے اس کی قبر میں نکیرین نہیں رہیں گے سمجھ نہیں آتی آپ کے ناموں نے کہا ہے آپ کے ماموں نے کہا نہیں رہیں گے فرمائے جب نکیرین آئیں گے تو کیا ہوگا یہ سوال جواب ہوں گے فرمائے سوال جواب کے بعد کیا ہوگا جو سوالوں کا جواب دے دے گا وہ جنتی جو نہیں دے گا وہ جہنمی فرمائے پھر جو میرے ماموں کی محبت میں مانا دائے گا اس کی قبر میں نکیرین کیوں آئیں گے جس کی قبر ہی جنت میں ہوئے جنگ جو ہے جس کے ہر سبول آئی ہے اور رات کو فوج کو چھوٹی لے رہا ہے فوج منوائی جاتی ہے حسین فوج کو چھوٹی لے رہا ہے جس کا چیچ آئے مجھے چھوٹ کے چلا جائے جب مجھے چھوٹ کے چلا جائے میں اس کی جنت کا بھی دعمل ہو کیا ہو جنت میرے ساتھ مل کے جہاد کرنے کا صلاح نہیں جو اپنے خر سے میرے در تک آگئے ہے جنت اس کی ہوگئی اب تاب شاہر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں میمبر میں اور اعلان کر رہا ہوں جو بلتا آج اس بریش میں صحیحی طور پر حضر ہے اور نہ ہو سکا میں آج کے ورمیرش میں نہیں چھوٹ ہوں اتنا قیمت جملہ میں مجھے چھوٹ کے چلا جائے میں اس کی جنت کا بھی دعمل ہو لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا ہے جس کے پاس مجمع بڑا ہو لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہو سارے مخلص ہو اسلام کے دامل میں دو بڑے لیڈر ہیں دولوں کی تاریخ میں دکھاتا ہوں دولوں میں سے بڑا کون ہے فضلتن درنا ایک محمد ایک حسین یہ دو پر لیڈر ہیں اسلام کی تاریخ میں دولوں کی تاریخ میں لکھاتوں فضلتن درنا دولوں میں بڑا کون ہے دن کی روشی ہے محمد کہتا ہے آئوہ آتا کوئی نہیں آپ کا اندھیرا ہے حسین کا تاریخ میں لکھاتا ہے لبی یو سے لبی یو سے لبی یو سے لبی یو سے جیہاں سلام جیہاں بھائی بہتا ہے آپ کی دعائیں گفر کرو سلام آپ کو آپ کی صداعات کو سلام ہے آپ کے میار کی میار جو گئی ہے اس آتنا چی بخت سورنے کی لڑائی ایک فیصلہ کون فیصلہ کرنے کی لڑائی زہیر ابن نے کہا انہیں آدھی رات کو شبِ آشور رات عصر نے شروع کر دی مسلم ابن عصر نے کہا زہیر آدھی رات ہے شبِ آشور ہے نوت کا بادار گرم ہے اور تم رتیفہ سنا رہے ہیں یہ کیا اور ہے اس نے کہا حسنہ دور کیا کروں کہ اس نے مندل دیکھ لی ہو میرے لیے تو ملے بھی جو جبی سے جبی سے آگے بنا دو بلکل اجاز سالوالہ کے تر پہلے میرے ہوں گا اٹھانو سالوالہ کے تر پہلے میرے ہوں گا رات ہے بنتا تو ہی ہے بھی جوان چلو جیسا بھی بیہیو کریں بوڑے تو بوچھے بھی راستہ کے در سے نکلنے گا بوڑے کو تو یہ ملاج ہے وہ دن کو نکل جاتے ہیں یہ تو رات کی بوڑے تو چند کے آمی جنب سے دن کو نکل جاتے ہیں اب رات کی تاریخی ہے انہیں نکلنے چاہیے گزے کو لطیفے سنانے کہلے پہلے میں جنگا پہلے میں جنگا پہلے میں جنگا ہو کہا گیا ہے آخر یہ سارے پہلے مرنے پہ کیوں تُو نے ویش راہ تُو نے چیپک خبر لے کی لڑائی کسمت کے سمندر میں اتر لے کی لڑائی ایک فیصلہ کون فیصلہ کر لے کی لڑائی ستوں میں رہی پہلے ہی مرنے کی لڑائی کیا ہوا ہے جے فرش نشی ارشہ راہ دیکھ لیا تھا شبیر کے بندوں نے شبیر کے بندوں نے شبیر کے بندوں نے زندگی باقی دے فرش نشی ارشہ اولا دیکھ لیا تھا شبیر کے بندوں عجیب رات تھی کسی خویبے میں کوئی ماں اٹھارہ سال کے دلہ کا جنازہ بھی نہیں عجیب رات تھی جی اللہ تری دعا کبود سروی ہے جی موسیقی